اس کے بعد ہم بات کریں گے برینڈ ایکوئیٹی برینڈ ایکوئیٹی بیسیکلی ایک ایسا ویلو ایڈیشن ہے ایسی پرسپشن ہے اس برینڈ کے بارے میں جو آپ اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں اگر میں آپ کو مثال دوں پی آئی اے کی اور ایمرٹس اہلائن کی تو آپ کس فلائنٹ میں جانا پسند کریں گے پی آئی اے میں یا ایمرٹس اہلائن میں دیفنیلی ایمرٹس اہلائن میں کیونکہ ایسی پرسپشن ہے آپ اس برینڈ کے بارے میں کیا پرسپشن رکھتے ہیں یا جو ٹریولرز ہیں ان کی کیا پرسپشن ہے ان کی کیا ریویوز ہیں تو جس بھی برینڈ کے بارے میں جو پوزیٹیو ایفیکٹس آپ کے ذہنوں کے اندر ہیں آپ کے دلوں کے اندر ہیں اس کو برینڈ ایکویٹی کہتے ہیں برینڈ تو بن گیا اب برینڈ کے ساتھ آپ جو ایکسپیرینس کر رہے ہیں آپ جو گین کر رہے ہیں آپ جو پرسیو کر رہے ہیں اگر رمزان الببارک کا مہینہ آتا ہے ایک دم سے آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ روح حفظہ ہونا چاہیے روح حفظہ کیوں ہونا چاہیے کیونکہ آپ کی جو ہے اس برینڈ کے ساتھ ایک جو ایکویٹی ہے برینڈ ایکویٹی وہ بنی ہوئی ہے لیکن ایک دم سے جو آپ کو خیال آتا ہے روح حفظہ کا یا جامع شیری کا تو دس اس برینڈ ایکویٹی اگر ہم کولڈرنگز کی بات کریں ایک دم سے ہمارے خیالوں میں آگا پیپسی کوک یا ہم تھنڈے مشروع بات کی بات کریں ایک دم سے کوک پیپسی سیون اپ what is this this is برینڈ ایکویٹی اس برینڈ نے جو ریٹین کیا ہوا ہے اپنے لویل کسٹمبرز کو through their برینڈ ایکویٹی برینڈ پلس پرسپشن پلس کسٹمبر لویلیٹی is برینڈ ایکویٹی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ برینڈ کے بارے میں لوگوں کی کیا ایموشنز ہیں لوگوں کی کیا فیلنگز ہیں کیا پوزیٹیو ایفیکٹس ہیں it is all about برینڈ ایکویٹی اگر ہم ہوم اپلائنسز کی بات کریں تو ہوم اپلائنسز کے اندر کافی برینڈ ہیں کافی کسٹمبر لویلیٹی ہے کہ ایک دم سے ہم کوشش کریں گے کہ ہم پرچیس کریں like اگر میں بات کروں فریج کی تو like ایک برینڈ ایکویٹی ہے اس برینڈ کی دولنس لیا تو بات بنی دولنس دولنس ریلائیبل ہے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ برینڈ ایکویٹی ہے اگر میں واشنگ ماشین کی بات کروں ایک دم سے میرے ذہن میں آئے گا سوپر ایشیا کیوں کہ اس برینڈ کی جو ایکویٹی ہے وہ میں اس طرح پرسیب کر رہا ہوں کہ ایک دم سے میرے ذہن میں آ جاتا ہے اس برینڈ کے بارے میں میرے ذاتی ایموشنز میری پرسپشن میری لویلیٹی اگر میں کوریئر کی بات کروں کوریئر سرویس کی ایک دم سے میرے ذہن میں آئے گا ٹی سی ایس تو اس کے بعد ہم دسکس کریں گے برینڈ پوزیشنگ پوزیشنگ ہوتی ہے وہ کنزیمرز کے مائنڈ میں ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے میں اس کی آپ کو کچھ مثالیں دے رہا ہوں لائک یو ایس کے اندر چار طرح کے برینڈز ہیں ویکلز کے اندر لائک وولو فراری بی ایم ڈبلیو این لیکسس پوری دنیا میں یہ گاڑیاں بہت مشہور ہیں لیکن اگر ہم ان کی پوزیشنگ کی بات کریں تو جو کنزیمرز ہیں وہ جو سرٹین کسٹمبرز ہیں ان کے ذہنوں میں کیا پوزیشنگ بنی ہوئی ہے ان برینڈز کے بارے میں جب میں وولو کی بات کرتا ہوں تو ایک دم سے ان کے ذہن میں جو پوزیشنگ بنی ہوئی ہے وہ ہے سیفٹی جب میں وولو کا نام دیتا ہوں ایک دم سے وہ ان کے دماغ میں کلک کرتا ہے سیفٹی اگر آپ کو سیفٹی چاہیے تو آپ وولو پرچیس کرو ٹھیک ہے تو دس ایس ای پوزیشنگ جو کہ یہاں پہ ہوتی ہے کنزیمر کے مائنڈ میں اس سیٹن پروڈکٹ کے بارے میں اگر میں بات کروں فراری کی ایک دم سے ان کے ذہن میں پوزیشنگ آئے گی اسپیڈی تیز رفتار ٹھیک ہے اگر میں بات کروں لیکسس کی ایک دم سے ان کے پوزیشنگ آ جائے گی لگزری لگزری کار ہے اگر میں بی ایم ڈبلیو کی بات کروں ایک دم سے اس کی پوزیشنگ جو بنی ہوئی ہے کنزیومر کے مائنڈ میں جو برین کی پوزیشننگ ہوتی ہے وہ کنزیومر کے مائنڈ میں بنائی جاتی ہے through the perception of your brain which you create by adding value and also whatever you spend on your media campaigns آپ اپنے target audience کو کس طرح approach کرتے ہو آپ اس particular برین کے بارے میں جتنی زیادہ اویرنس کریٹ کروگے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا جو جو چیزیں change کر رہے ہو آپ جو جو innovations آپ لے کر آ رہے ہو وہ آپ اپنے client کو update کر رہے ہو with a passage of time آپ کی جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا آپ کی holistic marketing ہے کہ آپ نے internal marketing کی بھی کی ہوئی ہے آپ نے integrated marketing کے through جو آپ کے marketing channels ہیں ان کو بہت strong رکھا ہوا ہے آپ کے distribution channels ہیں آپ کے trade channels ہیں جتنی زیادہ strong ہوں گے اتنا آپ کا جو customer ہے وہ loyal ہوگا ان کو time پہ چیزیں ملیں گی جتنی اچھی آپ کے relationship marketing ہوگی آپ کے پاس آپ کے brand کے بارے میں جتنی information آ رہی ہے جتنے بھی innovation آپ لے کر آ رہے ہو آپ time لی ان کو convey کر رہے ہو اتنی زیادہ جو customer loyalty ہے وہ بڑھے گی اتنی زیادہ اچھی brand positioning ہوگی consumers کے minds میں کیونکہ جب ہم perfect market کی بات کرتے ہیں تو میں نے پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ دو طرح کی strategies ہوتی ہیں جو کہ market leader implement کرتے ہیں ایک ہوتی ہے red ocean strategy ایک ہوتی ہے blue ocean strategy red ocean strategy کے اندر آپ نے اپنی holistic marketing کو اچھے طریقے سے implement کرنا ہے کہ جتنے بھی آپ کے loyal customer ہیں وہ switch نہ کریں اور brand positioning بنی ہوئی ہو friends آج جن topics کو ہم نے cover کیا وہ بہت ہی important topic تھے اور بہت ہی important marketing concepts تھے brand product brand equity and brand positioning تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں میں کچھ اور topics لے کر آؤں گا آپ کے لئے thank you so much اللہ حافظ